مرسطہ دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی ستھی کا جنب کیسے ہوا کہتے ہیں کہ یوگمائیہ جو اس انسار کو دھارن کرتی ہیں جو آج ہی دلگا ہیں ان کے باں باپ سے ایک شکتی پرگٹ ہوئی جسے ردرانی کہا گیا اور وہ ردرانی ہی بھوانی جگدنبہ اور جگت جنبی کے نام سے سنسار میں بکھیات ہوئی تتھا ان کو پرتوی لوگ میں آکمن کرنے کے لئے برمہ جی نے اس بھگوٹی ردرانی کی اسٹتی کی کہا ہے دیوی آپ اس انسار میں ناری کے روپ میں جنب لیں اور اس رشتی کی پرثم ناری شروپ مات شروپ اور سکت شروپ بن کر اپنا ایک انس اس چرہ چر جگت کی بردھی کے لئے میرے پتر دچ کی کنیا بن جائیں برمہ جی کی پرآتنا سنکر دیوی ردرانی کے بھوکے مد بھاگ سے ایک انہی جے سمان دیوی ناری شکتی اپن ہوئی جو بھگوان سدہ سیو کی آگیا سے دچ کی پتری ستی کے روپ میں جانی گئی اور جب ستی جل کر بھسم ہو گئی تب وہے دیوی ردرانی پنا مہا دیو کے سریر میں جا کر پروشت ہو گئی تتھا ارد ناری شروپ کے روپ میں ان کی اپاسنا کری جانے لگی تتھا ستی کا پنر جنب پاروتی کے شروپ ہوا اور ستی کے جو سریر کے بشنو بھگوان کے دورہ اکیامن پکڑے کیے گئے وہے سکتی پنج سنسار کی سمس سمسیاوں کو ہرنے کے لیے جگہ جگہ ستھاپت ہوئے جس کی آج ہم لوگ ماتا کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں مہا ودیاؤں کے نام سے جانتے ہیں دھنواد دوستو بنے رہیے دیوڈرشت کے ساتھ دیکھتے رہیے روچک جانکری بھرے ویڈیو اور ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں